سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناصرین میں ہوں رکساش اہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹی وی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر کورونا کی ممکنہ دوسری لہر فال مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار سے بڑھ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید آٹھ اموات ریپورٹ ہوئیں جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد چھے ہزار پانس سو اٹھاسی ہو گئی موٹر ویز زیادتی کیس ملزم عابد ملہی کو چودہ روزہ ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا گیا مزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار نے گجر پورا زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کی گرفتاری پر آئی جی پنجاب اور ان کی ٹیم کے لیے پچاس لاکھ روپے انام کا اعلان کر دیا پاکستان کے باعث کرلوڑ عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کا امران خان کو ادراف نہیں ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ جو وزیر آزم اپنے آپ کو جھموریت کہے وہ کیا قانون پر یقین رکھتا ہوگا کراچی ہیٹ ویف کی لپیٹ میں شہر اقائد کا کم سے کم درجہ حرارت 23.5 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 سے 41 دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے چینی سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹک پر لگائی گئے پابندی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے پندر اکٹوبر کو سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوگی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کے تازہ عداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 531 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,19,848 ہو گئی مزید افصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں کورونا وائرس کے فعال کیسز میں اضافہ ہوا ہے مریضوں کی تعداد 8,651 ہو گئی نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کے تازہ عداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 531 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,19,848 ہو گئی انسی او سی کے مطابق فعال کیسز کی تعداد 8,651 ہو گئی جبکہ اب تک کورونا وائرس میں مبتلا 3,4,609 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 8 اموات ریپورٹ ہوئی جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 6,588 ہو گئی زندہ میں مریضوں کی تعداد 1,440,534 پنجاب میں 1,892 خیبر پختونخوا 38,366 اسلام آباد میں 17,428 بلوچستان میں 15,441 ازاد کشمیر 3,131 اور گلگت بلدستان میں 3,555 ہو گئی وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار نے گجر پورا زیادتی کیسز کے مرکزی ملزم عابد ملحی کی گرفتاری پر آئی جی پنجاب اور ان کی ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے انام کا اعلان کر دیا مزید اصلاح جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے موٹر وی زیادتی کیسز کے ملزم عابد ملحی کو 14 روزہ ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار نے گجر پورا زیادتی کیسز کے مرکزی ملزم عابد ملحی کی گرفتاری پر آئی جی پنجاب اور ان کی ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے انام کا اعلان کر دیا سی آئی اے موڈل ٹاؤن لاہور نے موٹر وی زیادتی کیسز کے ملزم عابد ملحی کو انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج عرشت حسین بھٹا کے روبرو پیش کیا پولیس نے موٹر وی زیادتی کیسز کی ابتدائی ریپورٹ عدالت میں پیش کی عدالت نے ملزم عابد ملحی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانٹ کے لیے جیل بھیج دیا جیل میں عابد ملحی کی شناخ پریڈ ہوگی اور اس کا ڈی اے نے ٹیسٹ بھی کیا جائے گا دوسری جانب زیادتی کیسز کے دوسرے ملزم شفقت کو بھی جسمانی ریمانٹ پر 28 اکتوبر تک پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کو 34 روز تک تگنی کا ناچ نچانے والا عابد ملحی پولیس چھاپی سے فراغ ہونے کے بعد ننکانہ سے بھاگ کر لفٹ لے کر فیصلہ باد آیا فیصلہ باد سے مانگا منڈی اپنے والد کے پاس پہنچا وہاں سے ایک شہری سے لفٹ لے کر چینیوٹ کی طرف چلا گیا تھا ملزم نے شہری کو بتایا کہ وہ گھر سے لڑ کر آیا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں لفٹ دینے والے شہری نے ملزم کو گاؤں کے ایک بندے کے پاس کام پر رکھوا دیا تھا مفروری کے دوران عابد گاؤں میں بھینسوں کے لیے چارہ وغیرہ کا کام کرتا رہا ملزم نے وہاں سے آٹھ سو روپے لیے اور واپس منگا منڈی اپنے والد کے پاس پہنچا اس دوران ملزم کا والد علاقے کے معزز خالد برٹ سے عابد کو پولیس کے سامنے پیش کرنے کی درخواست کرتا رہتا تھا خالد برٹ نے ہی ملزم کی گرفتاری میں سی آئی اے موڈل ٹاؤن کی مدد کی خالد برٹ کی گاڑی میں ہی عابد کو سی آئی اے موڈل ٹاؤن منتقل کیا گیا 9 ستمبر کو لاہور کے علاقے گجرپورا میں موٹر ویپر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کا واقعہ پیش آیا تھا ایک ملزم شفقت کو واقعے کے کچھ دنوں بعد ہی گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن دوسرا ملزم عابد ملحی مفرور تھا جسے گزشتہ روز گرفتار کیا گیا ترجمان زندھ حکومت اور مشیر قانون و محولیات بیرسٹر مرتضی وحاب کا وزیراعظم عمران خان سے متعلق کہنا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کا عمران خان کو ادراک نہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان زندھ حکومت اور مشیر قانون و محولیات بیرسٹر مرتضی وحاب کا وزیراعظم عمران خان سے متعلق کہنا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کا عمران خان کو ادراک نہیں بیرسٹر مرتضی وحاب نے سندھ اسیملی کے کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کے دوران اپنے ایک بیان میں وزیراعظم عمران خان پر تنقیت کرتے ہوئے کہا ہمارے ملک کا مسئلہ یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اپنے لیے ہو رہا ہے جو وزیراعظم اپنے آپ کو جمہوریت کہے وہ کیا قانون پر یقین رکھتا ہوگا اس جملے سے انہوں نے بتا دیا کہ وہ اپنی ذات سے آگے نہیں سوچ رہے مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ این ایف سی اور آئینی تقاضوں کو صحیح حق نہیں دیا جاتا اور وزیراعظم کہتے ہیں کہ میں جمہوریت ہوں انہوں نے جمہور کا جو خیال کیا ہے جمہوریت میں آئین کی پاسداری کرنا بھی مشامل ہے جمہور کو پتا ہے ہمارا کیا حال ہے اور جمہور اس لیے سڑکوں پر ہے اس وقت عوام کو پتا ہے باغ کو پتا ہے جو گل بیٹھا ہے نا وہ جمہوریت وہ وزیراعظم اس کو نہیں پتا اس کو احساس نہیں ہے تو میں اپنی پریس کانفرنس میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ احساس ان کو دلائے جا سکے انہوں نے کہا کہ اکتوبر کا مہینہ بہت اہم ہے کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو لانے کی ابتدہ ہوئی تھی جب بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئین تھی تو عوام کے ایک سمندر نے ان کو خوش آمدید کیا وہ پاکستان کے عوام کی جنگ لرنے آئین تھی اٹھارہ اکتوبر کو جمہوریت کی خاطر پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اسی لئے اٹھارہ اکتوبر کو پیپلز پارٹی کی میزبانی میں جلسہ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو اٹھارہ اکتوبر کو اپنے جلسہ کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم کے جو ہمارے دوست ان جمہوریت پسند شہدہ کی قربانیوں کو جو خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں ان سے تجدید عہد و وفا کرنے جا رہے ہیں وہ جمہور کی خاطر کرنے جا رہے ہیں کراچی ہیٹ ویپ کی لپیٹ پہ آ گیا ہے محکمہ موسمیات کی پیش کوئی کے مطابق شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم کبھی شدید گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی ہیٹ ویپ کی لپیٹ میں آ گیا ہے محکمہ موسمیات کی پیش کوئی کے مطابق شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم کبھی شدید گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں گزشتہ روز خونک ہوائیں چلیں شمال اور شمال مرشک کی جانب سے چلنے والی خوشک ہواوں کے باعث رات میں خونکی رہی جس کی وجہ سے کم سے کم درجہ حرارت بھی دو ڈگری گر گیا شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 سے 41 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی میں شمال سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں جن میں نمی کا تناسو 12 فیصد ہے پاکستان میں چینی سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹاک کی پابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست چما کروا دی گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے چینی سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹاک پر لگائی گئی پابندی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے پاکستان میں چینی سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹاک کی پابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا دی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے درخواست گزار کی جانب سے موقع اختیار کیا گیا ہے کہ ملک میں تقریباً دو کروڑ سے زائد افراد ٹک ٹاک اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں چند لوگ ایپ کا غلط استعمال کر رہے ہیں ان کی آئی ڈی کو بلوک کیا جائے درخواست گزار کا استعداد کرتے ہوئے کہنا ہے کہ تمام اکاؤنٹ چلانے والوں کے اکاؤنٹ بند کرنا ٹھیک نہیں عدالت ٹک ٹاک پر پابندی ختم کرنے کا حکم دے واضح رہے کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے درخواست سماعت کے لیے منظور کر دی گئی ہے جس کے مطابق پندر اکتوبر کو سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوگی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی بگر اس پریک کے بعد ٹک 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 ٹケ ٹک 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 ٹwidth کو بچھینے خ rav cathedral